اسلام علیکم ٹرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں ابھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اچھا آج کیا ٹاپک آپ نے پڑھا ہوگا چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز تو یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز کے لیے آپ کو بلکل تھوڑی سی افرٹ چاہیے ہوگی یہ ریمائنڈرز آپ خود اپنے آپ کے لیے سیٹ کر سکتے ہیں یہ ریمائنڈرز آپ فیملی میں ایک دوسرے کے لیے سیٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ کو ریمائنڈ کرا ہے آپ کا بچہ آپ کو ریمائنڈر دے آپ اپنے بچے کو ریمائنڈر دیں ان کا تو کام ہی ہے بچوں کو ریمائنڈر دینا لیکن اگر آپ ایسے کریں گے کہ آپ ان کو بھی کہیں گے یہ میری ایک نیگٹیو چیز ہے اگر آپ مجھے یہ کرتے ہوئے دیکھو تو آپ صرف مجھے اس طرح بتا دیں کہ ممہ آپ یہ کر رہی ہیں تو آپ کو یاد کروانا تھا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا تو اس سے یہ ہوگا کہ بچہ جب ہم بچے کو ٹوکیں گے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو تو اس کو پتا ہوگا کہ ایک چیز میرے پاس بھی ہے جو ممہ نے مجھے یاد کروانے کو بولی ہوئی ہے اور اس پہ میں نے ان کو ریمائنڈ کروانا ہے تو آپ کا نا ایک تو ایک ہیلڈی سا ریلیشن بھی ڈیویلپ ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے میں بھی ماں کو ایک بات پہ کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے ایک بات کا ممہ نے مجھے الاؤ کیا ہوا ہے کہ میں ان کو ریمائنڈ کروانا تو یہ جو ہے نا ایک بڑی فن ایکٹیویٹی بھی آپ کی گھر میں چل رہی ہوگی اچھا جیسے مثال لے لیں کہ نماز پڑھنے کا ریمائنڈر ہو سکتا ہے اور یا پھر واک کرنے کا ہو سکتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے جنک نہیں کھانا ہم نے اس ویک میں اچھا ایک پورا دن کا ہم ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ اس دن میں کوئی شاؤٹ نہیں کرے گا ہم ایک دوسرے کو ریمائنڈ کروائیں تو مطلب اور بھی بہت سے چیزیں ہوں گی آپ ایک اپنے جب اپنے آپ کو ایکزیمن کریں گی نا سب سے پاس یہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ کریں کہ ہم یہ چیزیں جو ہے نا ان کو ہم یہ ہیں اور ان کو ہم نے چینج کرنا ہے سب سے جو پہلا جو سٹیپ ہے نا وہ یہی ایکسیپٹنس ہے کہ یہ چیزیں ہیں اور ان کو ہم نے چینج کرنا ہے تو یہ جو ہے نا بڑا مزیدار قسم کی ایکٹیوٹی ہو جائے گی بلکل اس کلیجی کی طرح اور یہ کلیجی جو ہے نا یہ جو ریکارڈنگز ہے نا جو لاسٹ مارا تھا نا قربانی بکرائی اس کا نہیں ہے یہ اس سے پیچھے والی کا تھا مطلب اس ٹائم ابھی ہم نہ نہیں آئی تھی تو یہ ریکارڈنگز تھی تو میں نے کہا چلے اب اتہ اچھے میں نے مومنٹس جو ہے نا کیپچر کی ہیں تھی مزیدار کلیجی اور اس کلیجی کی ریسپی جو ہے نا وہ ویڈیو اپلوڈڈ ہے بہت یمی اور ٹیسٹی بنتی ہے تو کبھی بنائیں تو ٹرائے کیجئے گا اچھا ایک تو ریمائنڈرز یہ بات ہوگی جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ انڈویجیلی اپنے گھر کے لیول سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور دوسری جو ہے نا وہ بھی گھر کے لیول سے سٹارٹ ہوگی کیونکہ جب ہم ہم اپنی انڈویجیلیٹی پہ کام کرتے ہیں نا اپنے آپ کو دیکھ کے اور اپنے آپ میں چیزیں کریکٹ کر کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو اس کا امپیکٹ جو ہے نا اوورال سوسائٹی پہ ہی پڑتا ہے جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مشہور ہے جی ارائین جو ہے نا وہ پیاز بڑے کھاتے ہیں جو شیخ جو ہے نا وہ کنجوس بہت ہے مطلب اسی طرح نا ہر فیملی کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ ریلیٹ کی ہوئی ہم تو جٹ ہیں جی اس لیے ہم تو فلانے ہیں تو یہ اس لیے مطلب یار پلیز زمانہ پتہ نہیں کون سے کون تک پہنچ گئے اور ابھی ہم انہی چیزوں میں پھسے ہوئے ہیں اور یہ موسٹلی جو یہ چیزیں ہیں نا جو ریلیٹ کی ہوئے ہم نے وہ یا تو نیگٹیو ہیں یا پھر جو ہے نا اس میں جو نا مزاہا کا انصر ہے جیسے ٹانٹ والا یا پھر اس طرح کا کوئی فنی سا ایلیمنٹ جوڑا ہوا ہے تو اس کے اپوزٹ ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کو بتائیں جی ہم جو ہے نا اپنی کاسٹ جو بھی آپ لوگ ریلیٹ کریں تو اس کو جو پرانی چیزیں لگی ہوئے نا ان کو کی کا اٹھ کر کے بتائیں کہ ہم یہ ہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے ٹھیک ہے ہم ملک ہیں ہم مہمان نواز ہیں ہم امان ہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے ہم نفلاں ہیں تو کوئی اچھی چیز ساتھ پوسٹ کر دیں ٹھیک ہے ہم جو ہے نا دوسروں کا خیال کرتے ہیں ہم مطلب اپنی ایک جو وہ نیگٹیو ہے نا کہ ہم آرائی ہیں ہم پیاس کھاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہٹا دیں آج سوشل میڈیا پہ بھی دیکھو نا یہی چیزیں بھری ہوئی ہیں اگر شیخوں کا کر دیں ہم شیخ ہیں ہم بڑے دل والے ہیں بھئی کنجوسوں کا ہٹا تو بچاروں سے پتہ نہیں کوئی کنجوس ہوتا بھی ہوگا کہ نہیں تو ٹرائے کریں اس طرح کی چیزیں اپنی فیملی میں اپنے بچوں کو آگے جو نیکس جنریشن ہے نا اس کو یہ چیزیں پاس آن کریں اور جو پچھلی چیزیں ہیں نا ان کو نا اس میں سے ذرا کٹ آف کر دیں پچھلی جنریشن کی جو اچھی چیزیں ہیں صرف وہ آگے جانے دیں اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا ان کو پلیز ادھر تک ہی ادھر تک ہی ختم کر دیں اور یہ ہمارے ماں کی رسپونسیبیلٹی ہے جو اب ہم ماں ہیں کیونکہ ہماری ہاتھ میں نیکس جنریشن ہے تو یہ دیکھیں سارا کھانا پینا نمکین گوشت کلے جی سب کچھ کھا کھوکے شام کو مہمان آئے تھے سارا دن تو آپ کو پتہ ہے بکرہ عید کو ہے نا وہ اسی جمیلوں میں گزر جاتی ہے اور یہ پنجے لڑائے جا رہے تھے کھانا شاینا کھا کے اچھا میں نے سوچا ہے کہ ہر ویڈیو میں کسی کسی نا کسی ٹاپک پہ کسی کسی نا آج کل ایسے بڑا ہو رہا ہے کسی ٹاپک پہ بات کیا کریں گے آپ بھی اپنا ٹاپک کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں تاکہ نا جو چیزیں ہوں ان پہ ہم نا تھوڑا تھوڑا کر کے نا اگر ہم پوزیٹیویٹی آسکیں جین کرسکیں اپنے آپ کو مل جل کے تو یہ تھا آج کا ولوگ اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ